یہ کہانی ہزبن وائف کی ہے جنہیں ایک ٹھی پوٹ ملتا ہے جس کے بعد سے ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے تو شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جون کو جو ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ ایک قرائے کی گھر پر رہتا ہے اب جو مکان کا مالک ہے وہ اس کی وائف کو ہمیشہ ہی پریشان کرتا رہتا ہے ساتھ ہی وہ جون کو بھی سکون سے رہنی نہیں دیتا جیسے اس کا دل کرے وہ سے بیسی پریشان کرتا رہتا ہے جون کی وائف ایلیس اپنے لیے ایک اچھی سی نوکری ڈون رہی ہے لیکن اسے کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی مطلب کہ ابھی ان کا برا وقت چل رہا ہے قسمت ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہی اب ایک تو جون کا بوس اس کی کام سے خوش نہیں تو دوسرا لاکھ ڈونے کی پاوجود بھی ایلیس کو اچھی نوکری نہیں مل رہی انہیں اس مشکل وقت میں پیسوں کی سکھ ضرورت ہے اور جو ان کے پاس جمع ہوئے پیسے ہیں وہ بھی دن سے ختم ہو رہے ہیں اب یہ دونوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں ان کے صرف دو ہی دوست تھے جو اچھی تھے ان دو دوستوں کے علاوہ پارٹی میں ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتا مگر اس بات سے انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اگلی دن وہ گھر کر ضروری سماعہ لینے کیلئے جا رہے ہوتے ہیں وہ باتیں بھی کر رہے تھے جہاں اسی بیچ ایک ٹرک ان کی گاڑی سے ہلکا سا ٹکرا آ جاتا ہے جس سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے مگر قسمت سے یہ بیچ جاتی ہے انہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ وقت کے بعد یہاں پولیس بھی آ جاتی ہے جو وہ لوگ پولیس سے بات کر رہے تھے تو تب ہی ایلیس کی نظر سامنے ایک دکان پر پڑتی ہے جہاں پرانا اور قیمتی سامان دیکھتا تھا دکان کے پاس ہی اس کی مالک بھی کرڑی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ایلیس ایک ٹی پورٹ دیکھتی ہے یعنی چائے کا برطن جو بہت ہی قیمتی لگ رہا تھا وہ ٹی پورٹ اسے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ عورت کی پیچی پیچی اس کے دکان کے اندر ہی آ جاتی ہے اور ہر طرف تلاشی لینے لگتی ہے اس ٹی پورٹ کو دوننے کے لیے مگر تب ہی دکان کی مالک وہ عورت یہاں پر آ جاتی ہے وہ ایلیس بھی پوچھتی ہے کون ہو تم اور میری دکان میں کیا کر رہی ہو جس پر ایلیس اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہے ادھر اصل میں اپنے لئے کوئی چیز یہاں پر لینے آئی تھی بس وہ ہی ڈونڈ رہی تھی اب اس عورت کا فون بچنے لگتا ہے جسے سننے کے لیے وہ یہاں سے چلی چاہتے ہیں تو موقع دے کر وہ اس عورت کے کمرے میں جاتی ہے کیونکہ ایلیس نے اس عورت کو اپنے کمرے میں ریپورٹ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اس ریپورٹ کے پیچھے اس لیے پڑ گئی تھی کیونکہ یہ اتنا سندر اور قیمتی لگ رہا تھا کہ ایلیس کی نظر ہی اس پاسی نہیں ہٹ رہی تھی اب کیونکہ وہ اس کی ہاتھ لگ گیا تھا اس لیے اسے چرا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے ایلیس کو وہ اتنا پسند آ گیا تھا کہ اسے ہر وقت اپنی پاس رکتی تھی ایک دن اسے چوٹ لگ جاتی ہے اس وقت اسے ٹیپورٹ کا ڈکن اچانک سے کھل جاتا ہے بھی جیسے وہ ڈکن ہٹاتی ہے تو اس میں سے اسے پیسے ملتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر خود کو چوٹ لگاتی ہے اور جب ٹیپورٹ کو دیکھتی ہے تو اس میں دوبارہ سے کچھ پیسے ہوتے ہیں اب یہاں وہ سمجھ جاتے ہے کہ جتنی بار پر خود کو چوٹ لگائے گی ٹیپورٹ اتنی بارے اسے پیسے دے گا اُٹر جون کو اس کا بوس نوکری سے نکال دیتا ہے پھر جب وہ مایوس ہو کر گھر آتا ہے تو پورے گھر کو بکرا ہوا دیکھتا ہے وہ ایلیس کو بھی بیٹ پر آدھی بھی ہوشی کی حالت میں زکمی پاتا ہے اسے کافی چوٹے لگی ہوئی تھی وہ سمجھ نہیں پاتا کہ گھر کا ایسا حال کیس سے ہوا اور ایلیس زکمی کیوں ہے تو وہ مسکرہ کر اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا مجی میں بلکل ٹھیک ہوں اور خوش بھی جب اسے ہوش آتی ہے تو جون اسے بتاتا ہے کہ میری نوکری جلو گئی ہے یہ سن کر ایلیس اس کی موہ پر زورت اتپڑ مارتی ہے اب ظاہر ہے اس کے اثر کرنے سے ٹی پورٹ دوبارہ سے اسے پیسی دیتا ہے تو اب یہاں وہ جون کو بھی اس ٹی پورٹ اور اس میں سے نکلنے والے پیسوں کے بارے میں بتا دیتی ہے پھر پوری شام ایلیس خود کو اور جون کو چوٹ پہنچا کر ٹی پورٹ سے پیسی حاصل کرتی رہتی ہے اب اس طرح سے چوٹ پہنچا کر پیسی حاصل کرنا جون کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لئے وہ ایلیس سے کہتا ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہے اور نہ ہی پیسی کمانے کا یہ کوئی اچھا طریقہ ہے جس پر وہ اسے سمجھاتی ہے کیوں اور کیا کریں ہم اتنی میند کرنے کی واجت بھی ہم پیسی نہیں کما پا رہے ہیں اور تم اس ٹی پورٹ کو گوڑ کی طرف سے دیا ہوا گفتیں سمجھو کیونکہ اس کے ذریعے ہم جتنی چاہی پیسی کما سکتے ہیں ہمیں کوئی میند بھی نہیں کرنے پڑے گی تب اس کی یہ باتیں سن کر جون چوپی ہو جاتا ہے اگلی صبح وہ ایلیس کے لئے کاغذ پر یہ لے کر گیا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس طریقے سے پیسی کمانا ہمارے لیے آگے چل کے کترناک ثابت ہو سکتا ہے اسی لئے میں اس ٹی پورٹ کو واپس دنی جا رہا ہوں پھر جیسے اس دکان کے باہر جاتا ہے تو دکان بیند ہوتی ہے تو وہ اس ٹی پورٹ کو لے کر ایک شو میں جاتا ہے جسی بعد میں ٹی وی پر بھی دکھایا جاتا ہے اب اس ٹی پورٹ کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر کافی حیران ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں بہت کو جانتا ہے پھر جب جون گھر آتا ہے تو وہ دونوں وعدہ کرتے ہیں یہ دس لاکھ روپے کمانے کی بات ہم ٹی پورٹ کو اس دکان پر واپس لٹا آئیں گے اور وہ لوگ الگ الگ طریقے دونے لگتے ہیں خود کو چھوٹ پنچانے کے جیسے انجیکشن لگوانا پیٹو بنوانا دان تکلوانا وغیرہ جس کے ذریعے وہ پیسے کما کر واش روم میں چھپا کر رکھتے ہیں اب یہ دونوں ایلیس کی گھر والوں کو خانے پر بلاتے ہیں جہاں جون چکل لے کر بھی آتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایلیس کی فیملی گوش نہیں کھاتی بس سبزیاں کھاتی ہیں لیکن اپنے شوک کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اب ایلیس کی اپنے بہن سے بلکل نہیں بنتی اسی لئے وہ بار بار اسے چڑھانے کے لیے بس یہ پوچھتے رہتی ہے کہ آخر کب تک ایسے رہو گی بچہ بھی پیدا کر لو آگے جب ایلیس کی فیملی چلی چاہتی ہے تو ان کے گھر میں دو جڑوہ ماہی آتے ہیں جو آتے ہیں جو ان کو مارنے لگتے ہیں اور اسے اس ٹیپورٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری دادی نے ایک حالسے میں اس ٹیپورٹ کو بڑے مشکل سے بچایا تھا اور ساتھی انہوں نے مرنے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ٹیپورٹ چھوڑے ہو گیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہی ہے یہ کہتے ہوئی وہ اسے اور مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو شاباش وہ پیسے جو ٹیپورٹ سے نکلے ہیں وہ ہمیں دے دو اب جون کی پٹنے کی وجہ سے ٹیپورٹ میں جو پیسے دیے ہوتے ہیں وہ پیسے ایلیس ان بھائیوں کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ فور ٹیپورٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے اسے بیش دیا ہے مطلب وہ جھوڑ بول رہی تھی یہ سن کر وہ بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد اب یہ دنوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ اس ٹیپورٹ کی حقیقت جان کری رہیں گے کہ آخر اس کی پیسے دینے کی وجہ کیا ہے یہ پتہ لگوانے کیلئے انہیں ویری میں جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیپورٹ بہت ہی پرانے زمانے کا ہے جس کے پاس کچھ داکتے ہیں ایک صفی پر اس ٹیپورٹ کو استعمال کرنے کی نقصان بھی لکھی ہوتے ہیں تب اس صفی کو پڑھ کر ایلیس چکے سے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں جیسے ہی جان اس ٹیپورٹ سے ہونے ملے نقصان کی بارے میں پڑھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ صفحہ تو یہاں سے قائب ہے کسی نہیں پھار لیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کس نہیں کیا ہے اس بارے میں وہ ایلیس سے پوچھتا بھی ہے مگر وہ ادھر ادھر کی بات ہی کر کے اسے یہ بات ہی بھولا رہی تھی گھر جانے کی بات وہ جان سے کہتے ہیں ہمیں اور بہت ساری پیسے کمار کر خرچ کرنے چاہیں اس زندگی میں کوئی مزے کرنے چاہیں انجوائے کرنا چاہیں جس پر جان اس کے بعد مائے لیتا ہے یہ لوگ ایک مہنگی گاڑی اور بہت ایک بسرد آلیشان گھر کرید لیتے ہیں اس کوشی میں وہ اپنے گھر ایک پارٹی رکھتے ہیں لیکن جان دیکھتا ہے کہ ایلیس کا سلوک اس کی دوست کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ایک سے پیش نہیں آرہی بلکہ وہ ایک ہمیں لڑکی سی دوستی کہہ لیتی ہے اس کے مقابلے میں جان کا سلوک نہیں بدلتا وہ اپنے دوست کے ساتھ بلکل ویسی رہتا ہے جیسے وہ پہلے تھا پارٹی چلی رہی تھی کہ تبھی ان کے گھر وہی ڈاکٹر آتا ہے جو اس ٹیپورٹ کو دے کر حیران رہ گیا تھا وہ جون سے کہتا ہے اب دونوں ہزمین وائف کی زندگی خطرے میں ہے اس ٹیپورٹ کی وجہ سے اسی بارے میں میں آپ سے بات کرنے آیا جس پر وہ سوچ نہیں لگتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ اس بارے میں میں پہلے اپنی وائف ایلیس سے بات کروں گا وہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے باہر آتی ہیں ایلیس ڈاکٹر سے کہتی ہے ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہیں اب رات کے بعد وہ اس ٹیپورٹ کی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کتنا اچھا ہے اس نے ہمارے زندگی بدل کے رکھ دی ہے جب تک یہ ہماری پاس ہے گربہ تو ہماری قریب تک نہیں آ سکتی بلکہ ہم تو امیر سے امیر ہوتے جائیں گے اب اس سرنیلی از یہ ساری باتیں باہر کڑا مالک مکان سن لیتا ہے اور انگر کی اندر آ کر کہتا ہے میں جانتا ہوں تم لوگ اتنے امیر کیسے ہوئے پیسے کیسے کمائے ٹیپورٹ کے ذریعے ہے نا یہ کہہ کر وہ ایلیس کی ہاں سے اس ٹیپورٹ کو لے کر وہاں سے باگ جاتا ہے بھی باہر سڑک پر جانے کی باب وہ اسی زور سے کافی دور پھرے کے مارتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس پر اپنے گاڑے پر چڑھا دیتا ہے اور اتنا کچھ ہونے کی باب جود بھی اس ٹیپورٹ کو کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھ کر ایلیس اور جون کافی حیران رہ جاتے ہیں کہ بلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب اس کی وجہ جانے کیلئے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیپورٹ وہ ہزار سال پرانا ہے دنیا کے سب سے اچھی اور بری انسان کے پاس ہی رہا ہے پھر ایک جنگ میں سپاہیوں کی ہاتھ سے یہ کہیں کھو گیا اگر یہ ٹیپورٹ کسی گلت ہاتھوں میں چلا گیا تو تباہی ہو سکتی ہے اب کیونکہ یہ ٹیپورٹ تمہارے پاس ہے تو اگر تمہارے مند میں ذرا بھی کوئی برائی آئی تو اس برائی کو یہ تمہاری اندر اور مزید پھیلا دے گا جس وجہ سے تم دونوں پوری طرح سے برباد ہو سکتے ہیں لیکن ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کیونکہ اس سے چھٹکارہ کیسے مل سکتا ہے تو اس نے بھلائی کیلئے وہ ٹیپورٹ تم میرے حوالے کر دو لیکن ایلیس نے ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی اسی لئے وہ اسی دینے سے منع کر دیتی ہے پھر اس کے بعد ان دونوں کا جوڑ پنچانے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے پھر ایک رات وہ جڑوا بھائی ان کے گھر آتے ہیں اور واشر میں چھپائی ہوئے پیسوں کو چھرا کر لے جانے لکھتے تب ہی ان کی آر سن کر وہ دونوں بھی باہر آ جاتے ہیں اور ایلیس کے ہاتھ میں وہ ٹیپورٹ دیکھ کر وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ٹیپورٹ ہمارا ہے اور تم ہمارا حق مار رہے ہو اس سے نکلنے والے پیسے لے کر اسی لئے ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے اپنے پیسے لینے کیلئے ہم آتے رہیں گے اور ہاں اگر ہم چاہیں تو اس ٹیپورٹ کو لے جا بھی سکتے تھے ٹیپورٹ سے ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں اور اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو ان سے چھینے کی کوشش کرتی ہیں اب دونوں بھائی اپنے جان بچانے کے لیے ایلیس اور جون پر حملہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ دونوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں صبح جب انہیں ہوش آ دیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی ان کے سارے پیسے لے گئے ہیں اور اب وہ ٹیپورٹ بھی پہلے سے کم پیسے دینے لگا جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں زیادہ پیسے کمانے کے لیے خود کو گہری چھوٹ دینے ہو اب یہ دونوں ایک بار میں جاتے ہیں جہاں جون ایک گھنے کو پریشان کرنے لگتا ہے تب بدلے میں وہ اسے بہت مارتا ہے اور حد سے زیادہ زکمی کر دیتا ہے اگلی دن جب ڈاکٹر جون سے ملتے ہیں تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم تو بہت بدل گئی ہو وجہ صرف وہ ٹیپورٹی ہے وہ اب تمہیں اپنے کنٹرول میں کرنے لگا ہے وہ اسے پھر سے سمجھانے لگتا ہے کہ دیر ہونے سے پہلے جل سے جل اس ٹیپورٹ سے چھوٹکارہ حاصل کر لو پھر ایلیس کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیپورٹ سے پیسے نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ خود کو یہ چھوٹ پہنچائیں بلکہ کہ ٹیپورٹ کے آس پاس کسی کو بھی چھوٹ لگتی ہیں تو یہ انہیں تب بھی پیسے دے سکتا ہے اب پیسے کمانے کا یہ نیا طریقہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے اب اس طرح سے پہلے ہی لوگ ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں جہاں ایک عورت کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے پھر جاتے ہیں ایک میچ میں جہانے لوگ باکسنگ کر رہی تھی ایک دوسرے کو مار رہی تھی اس کے علاوہ ہی لوگ ہر ایسے جگہ پر جاتے ہیں جہاں لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیف مل رہی اب ظاہر ہے ایسا کرنے سے انہیں پیسے بھی مل رہی تھی اور انہیں چھوٹ بھی نہیں لگ رہی تھی لیکن جون کو اب عجیب لگتا ہے اسے محسوس انہی لگتا ہے کہ ایلیس اب بدل رہی ہے وہ اتنی عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے پیسے کمانے کی چکر میں وہ کتبر سے کنٹرول ہی کھوتی جا رہی ہے اس پر اتنا جنون سوار ہے کہ یہ پیسے کمانے کیلئی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے تب ہی وہ جیسے رول پر چلتی ایک عورت کو مارنے لگتی ہے تو یہ دیکھر فوراں ہی جون گاڑی کا سٹیڈنگ بھمایا دیتا ہے جس وجہ سے ایلیس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ جون کو برا بلا کہہ کر گاڑی سے اتر چاہتی ہے تب ہی نہیں ایک اور بات پتا چلتی کہ ایک دوسری کو برا کہنے سے بھی وہ ٹی پو ٹی میں پیسے دے رہا ہے تب اور پیسے کمانے کیلئی ایلیس جون کو ایسی ایسی باتیں کہتی ہے جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہ جون کو بھی اپنے بارے میں بری باتیں کرنے کا کہتی ہے اب ایسے کرتی کرتی وہ دونوں روز ایک دوسری کو برا بلا کہتی یہ ساری وہ باتیں تھی جو وہ ہمیشہ ایک دوسری کو کہنا چاہتی تھی مگر کہنے ہی پاتی تھی ان میں وہ باتیں بھی تھی جو ان کے رازوں پر سبھی پردہ ہٹا رہی تھی جس سے ان دونوں کو پیسے تو مل رہی تھی ایلیس کی مو پر دے مارتا پھر وہ اس مالک مکان کو مارنے کے لیے اس کی گھر جاتا ہے مگر بیچارہ خود ہی مالکہ کے واپس اچھاتا اب ان دونوں کے تو سارے راز باہر آ گئے تھی اسی لیے ابھی دوسری لوگوں کے پاس جا کر ان کی راز کلوانے کی کوشش کرنے لکھتی تاکہ یہ لوگ پیسے کما سکیں سب سے پہلے وہ جاتے ہیں اسی امیر لڑکی کے گھر اس کی ہزبن کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ڈاگ کو تمہاری وائف نے ہی مارا تھا جس کے بعد وہ جون کی بوس کی وائف کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہزبن آپ کو دھوکہ دی رہا ہے پھر وہ جاتے ہیں ایلیس کی بہن کا گھر دوڑوانے اس کی ہزبن کو بتانے کہ تمہاری بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے مگر اس سے پہلے وہ ایسا کرتی ایلیس واپس اپنے روش میں آ جاتی ہے مطلب پیسوں کے جنون سے باہر وہ اپنے بہن سے کہتی ہے تم مجھ سے بہت جلتی ہو یہ بات مجھ بلکو بھی پسند نہیں ہے اگر تم میری بہن ہو یہ سن کر ایلیس کی بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے اپنے کہی ہوئی سبھی باتوں کی معافی مانگتی ہے جس سے دونوں بہنیں ایک دوسری کو گلی سے لگا لیے پھر ابھی دونوں گھرہ چاہتے ہیں جہاں ایلیس جو ان سے کہتی ہے کہ میں ایک ساتھی بہت سارے پیسے کمانا چاہتی ہوں ہماری آس پاس بہت سارے بہت سارے لوگ ہیں مجھرین ہیں جنہیں اگر میں مار دوں تو کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ میرا ایک اچھا کام ہوگا جس کے بدلے مجھے ایک ساتھ بہت سارے پیسے مل جائیں گے اب یہ لوگ کسی بھی انسان کو مارنے سے پہلے اس کی قبر کو اد لیتے ہیں اب جون ایلیس کو روکنا چاہتا تھا اسی لئے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں ٹی پوٹ اور مجھ میں سے چاہتے ہو کہ تم پر سے اس ٹی پوٹ کا اثر ختم ہو جائے گا تمہیں وہ مجھے دینا ہوگا مگر جون جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب کافی دیگ ہو چکی ہے ایلیس اس ٹی پوٹ کو کبھی نہیں دیکھی اور وہ صفحہ جسے ایلیس نے کتاب سے پھاڑا تھا اس کی دریوں سے پتا چل جاتا ہے کہ اس ٹی پوٹ کو استعمال کرنے کی بہت نقصان ہے اسی لئے وہ جون سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹی پوٹ تم ڈاکٹر کو دے دو لیکن کچھ وقت کے بعد جو اس ٹی پوٹ کی طرف دیکھتی ہے تو دوبارہ سے اس کے طرف کچھنے لگتی ہے اور اسے دینے سے منع کر دیتی ہے یہ دیکھ جون سمجھ جاتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس ٹی پوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اسی لئے وہ اس ٹی پوٹ کے ساتھ امریکی کھڑکی سے کوچ جاتا ہے جس کے بدلے ٹی پوٹ کے اندر سے کافی پیسے نکلتے ہیں اب جون بھی ہوش ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ایلیس رونے لگتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ہزبین کی بات نہ مان کر بہت بڑی گلتی کر رہی ہوں تو اب وہ اس ٹی پوٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ دیکھتی ہے پیر اگلی صبح یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹی پوٹ مالک مکان چھوڑا کر لے گیا ہے اب پہلے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں مگر پیریں سوچتے ہیں کہ یہ ٹی پوٹ ترناک بھی سابیت ہو سکتا ہے مکان بھی آ جاتا ہے کون سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں گن تھی جوز نے انہ کی طرف ہی کی ہوئی تھی تب ایلیس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں روکتا جس وجہ سے جون اور اس کی حیطہ پائی ہو جاتی ہے تب ہی وہاں مالک مکان کی وائف بھی آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں بھی گن تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایلیس اور جون کو مارتی یہاں وہ جڑوا بھائی بھی آ جاتی ہے ان کی پاس بھی گن تھی اس لئے وہ لوگ آپس میں یہ ایک دوسری پر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور ایک دوسری کی جان لے لیتے ہیں اس گولے باری میں ایلیس اور جون کی جان بچ گئی تھی اب ان کے مرنے کی وجہ سے ٹی پورٹ میں سے بہت سارا پیسہ نگلتا ہے اس پیسے اور ٹی پورٹ کو لے کر وہ دونوں اس گھر سے باہر نگلتے ہیں ان کے سامنے وہ ڈاکٹر تھے جو ان دونوں سے ٹی پورٹ کی طاقت ختم کرتے ہیں اور ٹی پورٹ لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں میں سے اس ٹی پورٹ کو چھوڑنے کی حمد صرف کچھ لوگوں میں ہی تھی اور ان میں سے آج ایک تم لوگ بھی ہو ٹی پورٹ سے کمائیا ہوا بہت سارا پیسہ وہ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں اور اس لگا کو چھوڑ کر کافی دور نگل جاتے ہیں پھر ڈاکٹر بھی اس ٹی پورٹ کو بھی ایک سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کسی کی ہاتھ نہ لگ سکے پانے کی گہرائیوں میں اس ٹی پورٹ کو دکھاتے ہوئے ہیں یہ فلم نہیں پر کھٹ مجھا تھے